جسمانی ریمانڈ کی مدت ختم اشیان اقبال ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف احتساب عدالت میں پیش نیب ٹیم سکسیکیورٹی حسار میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیگ سے احتساب عدالت لائی احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکن بڑی تعداد میں جمع حکومت کے خلاف نارے بازی عمران خان شہباز شریف کے باز مبکس میں مبتلا ہے کینسر کے مریض کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل نہ دینا لمحہ سکریا ہے شہباز شریف پر ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکڑی گئی ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کی گفتگو احتساب عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس اور انٹی رائٹ فورس کے دستے تائینات عدالت کو آنے والے تمام راستے خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر بند ایمیو کالیج اور آئی جی آفیس چاک بھی بند شہریوں کو شدید مشکلات سکولز اور کالیج جانے والے طلبہ بھی پریشان شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے نیپ کی تفتیش کا عمل متاثر ہوتا ہے عدالت سپیکر کومی اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے روکے درکواست گزار کسانوں کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری رات گئے پولیس اور حکومتی ٹیم سے مذاکرات بغیر نتیجہ خاتم کسان اتحاد کا مطالبات منظور کرائے بغیر پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کسانوں رہے رات کھلے آسمان تلے گزاری ٹھوکر نیاز بیک پرش چہر کا داخلی راستہ مکمل بند مرکزی کارڈینیٹر ملک جولفکار ایوان کا کہنا ہے کہ سو روز تک خاموش رہے اب معاشی قتل برداشت نہیں ہوگا کسانوں پر جھوٹے مقدمات درج کر کے ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے وزیراعلا خود آ کر مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائیں ڈالر قیمت میں اضافہ جوڈیشنل انکوئری کے لیے صدر وزیراعظم کو خط خط کی کوپی گورنڈل سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کو بھی ارسال پنجاب میں ہر کام میرٹ پر ہی ہوگا اداروں کی کارکردگی پر چیک انڈ بیلنس کا موثر نظام وضع کیا جا رہا ہے پنجاب رول موڈل بنے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے عراقین قومی اور سوائی اسمبلی کی ملاقات سیاسی امور پر تباہتے خیال حکومت کی کفایت شواری مہم خطرے میں لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے نئی قیمتی گاڑیوں کی خریداری کے لیے وزیراعلا پنجاب سے منظوری مانگ لی آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بیس گاڑیاں خریدی جائیں گی غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمیں میکمہ انٹی ریٹ کرپشن کے ریڈار پر آگئی انٹی کرپشن نے الڈی اے سے مختلف ہاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ مانگ لیا حکام کو دس دسمبر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت موڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں غیر قانونی ہاتھوں کے خلاف آپریشن گیارہ کینال پر مشتمل ہاتھوں کو مصمار کر دیا گیا ارازیوہ گزار آپریشن میں ستر سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی ویلڈنگ اور کٹر سے لوہے کے جنگلے کاٹے گئے آپریشن مزید تین روز تک جاری علام اقبال ائرپورٹ پر پندرہ پروازے متاثر پانچ پروازے منسوخ دس تاخیر کا شکار فضائی مسافر ائرپورٹ پر انتظار کرنے پر مجبور